سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و متات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیع من اخلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہم رنالباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر دو سو انیس تو نائنٹین يسألونک عن الحمر والمیسر قل فیهما اسم قبیر و مناثی للناس و اسمهما اکبر من نفعهما و يسألونک ماذا ينفقون قل العف قزالگا يبین اللہ لکم اللہ آیات لعال لکم تتفکرون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے سورہ بکرہ مدنی صورت ہے حجرت ہو چکی ہے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام اور وہ ساتھی اب ایمان کے بعد عمل کرنے کے لیے کلی طور پر آزاد ہے خود مختار ہے مدینہ کی اس ریاست میں اب ان کو ان کی شریعت کے احقامات طریقے خدود قوانین قلال قرام یہ کھول کے بتایا گیا ہے اور یہی مدنی صورتوں کا خاصہ ہے سورہ بکرہ میں ایک خاص انداز میں شروع میں تو پہلے تمہید کتاب مانگی اللہ نے کتاب دی کہا یہ کتاب ہے ہدایت کا رستہ ہے تھامو گے تو متقی بنو گے فلاح پاو گے پکڑنے کے بعد انکار کرو گے تو والا ہم عذاب و نعلیم سے دوچار ہو جاؤ گے ماننے کے بعد ڈاماڈول ہو جاؤ گے تو نفاق کی وجہ سے بھی عذاب سے دوچار ہو گے اور اگر جاننے ماننے کے بعد فسق اور نافرمانی پر اترو گے تو فاسق بن کے اولائے کا ہم الخاسرون بن جاؤ گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داستان اور اداز سنائی بنی اسرائیل کی قوم کی یخود کے مغدوب فباؤ بغض بن اللہ قضب ان کی داستان سنائے ایک بنیادی تمہید بتائی گئی طریقے بتائے گئے اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ زین آمنو قطبہ کے طریقے سے یا کچھ سوالوں کے جواب دے کر کچھ بنیادی احقامات شریعت کے طریقے حلال اور حرام کے طریقے سمجھا رہے ہیں سورہ البقرہ میں تو سوال آیا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوے اور شراب کے بارے میں عرب کے علاقوں میں اس دور جہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور باسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ دور جو جہلیت میں بلکل غرق تھا جہلیت کے گھٹا ٹو پندھیرے چھائے ہوئے تھے اخلاقی تنظل شدید تھا شراب جوا کی لط بری طرح سے ان علاقوں میں رائج تھی بڑے بری طرح سے عدی تھی گھرے ہوئے تھے کہ شراب میں اور جوے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے شراب یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ قرآن کے احقامات یق لخت نہیں آئے تھے بتدری جائے تھے تئیس سالوں میں آہستہ آہستہ یہ بارانے رحمت بدلا تھا ان کے دل بدلے تھے سوچیں بدلی تھی طریقے بدلے تھے اور عقیدہ نسک میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ احقامات بتدری جائے تھے پہلا حکم سینسٹائزیشن احساس حساسیت اس چیز کی کراہت یا اس چیز کی پسندید کی پھر اس کے بعد دوسرا حکم اس سے ذرا آلہ اور بردار بہتر درجے کا اور پھر فائنل حکم یہ طریقہ کار میں نے آپ کو عقیدہ نسک پر جب بات کی تھی تو عقیدہ نسک پر ہماری بات ہوئی تھی کہ احقامات بتدریج کیسے آتی ہیں اور میں نے آپ کو مثالوں سے واضح بھی کیا شراب اور جوہ ان کی گھٹی میں داخل تھا بری طرح ان کے عادی تھے اور یاد رکھیں کہ جس چیز کا انسان خاص اور پھر شراب جیسی چیز کا جو عادی ہے اس کو ویڈراؤ کرنا آسان نہیں ہوتا تو یہ جو شراب کی ایرادکیشن اور شراب کی ویڈراؤل اس معاشرے میں تھی یہ سلو پروگریسیو تھی بتدریج کی گئی تھی ایک دن صبح اٹھ کے یہ نہیں کہا گیا تھا شراب چھوڑ دو نہیں this was humanly impossible socially eradication possible نہیں تھی ہر نشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی چھوڑا جاتے آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے تو آہستہ آہستہ احقامات آئے ایک حکم آیا اس کے بعد اگلا اس کے بعد اگلا اور یوں آہستہ آہستہ اس معاشرے میں سے شراب اور جوہ جو ہے یہ نکالا گیا شراب اور جوہ کے حوالے سے یہ آنے والا پہلا حکم ہے کہ وہ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پہلے فرس نمبر پر آنے والے حکم میں شراب کی حرمت اس کی منع ہی نہیں کچھ بھی نہیں صرف اس کی قراخت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اس کے گناہ کے ہونے کا اس کے نقصان دے ہونے کا اور اس کی اللہ کی ہاں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ورنہ منع نہیں کیا گیا کہ وہ آپ سے اب اس جاہلیت کے دور کے لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم قبیر اس میں بہت بڑا گناہ ہے گویا شراب اور جوہ کو اس آیت ہی میں اسم قبیر اور قبیرہ گناہ کہتیا گیا اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے وہ منافع الناس لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور چونکہ گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں تو پھر کیا کریں بیلنس کیا ہے وہ اسم ہما اکبروں من نفعہما ویسے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے سو لہٰذا ابنڈن ابالش اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہے کسی چیز کو رکھنا ہے کسی چیز کو چھوڑنا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اس کے فائدے اگر زیادہ ہے تو اس کو رکھیں گے اور اگر اس کے نقصانات مرتب ہونے والے زیادہ ہیں تو اس کو چھوڑ دیئے جاتے ہیں ایسی نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہلے نمبر پر آنے والا شراب کے حوالے سے حکم ان کی زبان کا سوال اور اس سوال کا جواب کے آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کو سینزٹائز کر دیں کہ اس میں گناہ اور اس میں نقصانات بہت سے ہیں ہاں فائدے ہیں لیکن اوورال اگر ایسیس اور وی اور بیلنس آؤٹ کیا جائے تو اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے تو چونکہ نقصانات زیادہ ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دو یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے سورہ نسا میں حکم آ گیا واضح طور پر وَلَا تَقْرَبُ السَّلَا تَوَا أَن تُمْ سُقَارَ کہ دیکھو اب اس کے بعد اگر تم نشے کی حالت میں ہو تم مدھوش ہونا تو تم اس کے بعد نماز کے قریب نہ جانا سورہ نسا کا یہ دوسرا حکم آنے کے بعد حدیث کے ذریعے سورہ بکرہ کی یہ پہلی آیت گویا منسوخ ٹھہری اس آیت سے کہیں کسی طرح شراب کے حرام نہ ہونے کا جواز اخص نہیں کیا جا سا حالانکہ یہ قرآن میں موجود حالانکہ یہ قرآن کی قوحان سورہ بکرہ میں موجود ہے لیکن چونکہ عقیدہ نسق جس کا قرآن ذکر کرتا ہے اور حدیث جو اس آیت کو منسوخ قرار دیتی ہے ان دونوں کے حوالے سے اب اس آیت سے شراب اور جوے کے احقامات کا جواز نہیں نکالا جا سکتا اس کو کوٹ کر کے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے شراب اور جوے کو حرام نہیں کیا کیونکہ یہ آیت ہی منسوخ ہے دوسرے نمبر پر آئے تائیس سورہ نسا میں اور پھر حتمی احقامات آگے سورہ المائتہ میں اللہ نے مومنوں کو ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا اور بتا دیا انم الخمر والمیسر کہ بے شک یہ جو شراب ہے یہ جوہ ہے یہ بت ہیں آستانے ہیں یہ تیر ہیں انساب ہیں ازلام ہیں یہ کیا ہیں یہ بت یہ تیر یہ پانسے یہ ازلام یہ شراب اور یہ جوہ یہ گندے شیطانی کام رجس گندے شیطانی کام ہے تم ان سے اشتناب کرو پہلو تہی کرو ان کے قریب بھی نہ جانا ابسٹیننس کا حکم اور اس سے ابسٹین کرو گے اور اس سے سٹے آوے کرو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تمہیں فلاح دی جائے یہ تیسرے نمبر پر یہ حکم آیا اور سورہ مائدہ کی اس آیت کے بعد شراب اور جوہے کے حوالے سے پہلے آنے والے دو احکمات بھی منسوخ ٹھہرے گویاں حتمی حکم شراب کے حوالے سے فجتانی بو ہی کا حکم ہے اور وہیں سے شراب کی خرمت کا جواز واضح ہوتا ہے سورہ بکرہ کی آیت اور سورہ نساء کی آیت یہ منسوخ کردہ آیات ہیں شراب کے حوالے سے حتمی حکم سورہ مائدہ سے وضح ہوتا ہے اس ابتدائی حکم میں جو کہ اب منسوخ ہے اللہ نے شراب کی کراہت کو ہائلائٹ کیا ہے اللہ کے ہاں اس کی ناپسندیدگی کا تذکرہ فرمائے اس کے اسم ان قبیروں کو مذکور کیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیئے کہ اسمیں وَمَنَّا فِيُّ لِنَّاسْ بِي شراب میں لوگوں کے لئے نفع حدیث کے الفاظ تو آتے ہیں کسی نشاور چیز میں کوئی فائدہ نہیں کوئی نفع نہیں پھر یہ کیا نفع یہ شراب میں کس نفع کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے خدارہ یہ وہ نفع نہیں ہے جو آج بس وقت آپ دیکھیں کہ کچھ اتباہ کچھ ڈاکٹرز اس کے اندر فائدے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے خود سنائے کہ کچھ کارڈیولوجسٹ وہ دل کے جو مائے ڈاکٹر ہوتے ہیں کسی شخص کو اگر دل کی بیماری یا ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جائے اور اس کی خون کی نال یا دل کی سکڑ جائیں اور اس کو ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھ جاتا ہے تو ایسے مریضوں کے لئے کچھ کارڈیولوجسٹ یہ تجویز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر وہ رات کو سوتے وہ کوئی تھوڑا سا وائن یا برینڈی لے لے تو وہ اس کے دل کی سرکولیشن کے لئے پہتر ہے یہ وہ نفع نہیں ہے یہ قرآن و منافع لے ناس ان منافعوں اور ان نفعوں کا ذکر نہیں کر اور لوگ پھر کوٹ کرنے والے اسی کو کوٹ کرتے بچوں کے ڈاکٹروں کو بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچے کو چھاتی میں ریشہ آ جائے یا نمونیا وغیرہ ہو جائے تو بسا اوقات وہ ڈاکٹر ماں کو کہتے ہیں اس کو برینڈی کا ایک چمچہ رات کو پلا دینا یہ کیا ہے اس کے سینے کی اس ساری کی ساری جو تلخی ہے اور وہ جو ریشہ جمع ہوئے اس کو گھلانے کے لئے فائدہ دے گا یہ وہ منافع لے ناس نہیں ہے جو آج میڈیکلی کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ منافع لے ناس کس کے لئے ہے یہ وہ عرب کی بستی ہے اصل میں عرب کی بستی میں ہوتا کیا تھا جاہل لوگ تھے بالکل ہی گوار بددو انپڑ جاہل لوگ تھے ان کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو اپنے قومی تہوار تھے یا ان کے خوشیوں غمیوں کے جو خوشیوں کے جو موقع تھے اس پر یہ بڑے بڑے میلے ٹھیلے کرتے تھے ان کے فیسٹیولز ہوتے تھے ان فیسٹیولز پر ان تہواروں پر ان کے میلے ہوتے تھے یہ سہراؤں میں یہ میلے برپا کرتے تھے اور ان میلوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو اس قبیلے کے امیر لوگ ان کے رئیس ان کے سردار صاحبِ ماں لوگ یہ سب ان میلوں پہ جاتے تھے ان میلوں پہ جا کے شراب کی تو آدھی تھے یہ خوب خوب شراب پیتے تھے ان فیسٹیولز ان میلوں پہ جا کے ان کے عمراء ان کے روساء ان کے سردار یہ خوب شراب پیتے تھے نشے کے نشے میں دھت ہو کر پھر یہ جوہ کھلتے تھے اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جوے میں جو شخص جیت جاتا تھا جو جیتتا تھا اور جتنی چیز جیتتا تھا وہ کیا کرتے تھے اس کی پھر وہ محفلیں برپا کرتے تھے وہ جوے میں جیتے جانا والا مال وہ امیر زادہ یا وہ سردار وہ مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا غریبوں کو مال لٹا دیتے تھے اپنے اونٹ اپنے جانور زبا کر کر کے اس نشے اور اس جوے کے بعد وہ غریبوں کو کھلاتے تھے اور اس وجہ سے یہ رئیس اور یہ سردار یہ آٹومیٹکلی ایزیوم کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں ہم جوہ کھیلتے ہیں کتنے بھوکوں کا بندوبست ہو جاتا ہے کتنوں کو مال مل جاتا ہے فقیروں یتیموں کو بیواؤں کو ہمارے جوے کا مال ہوتا ہے ہم جوہ جتے ہیں تو وہ ان کو مل جاتا ہے کتنے گھروں کے چولے جل جاتے ہیں ہمارے اس جوہ کے مال کی وجہ سے اور کتنے بھوکے ہمارے اس جوہ کے جانوروں کے زبا ہونے کے بعد کھا پی لیتے ہیں پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ جوہ نہ کھیلا اور ہم نے یہ شراب نہ پی تو بہت سے بھوکے اور بہت سے فقیر اور بہت سے کنگلے جو ہیں وہ اس مال سے محلوم رہ جائیں گے گویا ان کے نزدیکے منافع تھا یہ ایک نفع تھا ایک فائدہ تھا جو معاشرے کے کمزور پسے وے طبقے کو ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ شراب اور جوہ میں تمہارے قریب غربہ اور تمہارے کمزور پسے وے طبقے کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ شراب کے نقصان اس کے اس فائدوں سے زاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ منافع لناز یہ شراب کے کوئی ہیلتھ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں یہ کوئی میڈیکل ایڈوانٹیجز نہیں ہیں جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے یہ صرف عرب کے معاشرے میں جو ان کے امیروں کا خیال تھا کہ شراب اور جوہ کی وجہ سے جو خاص مہربانی غریب طبقے کے اوپر ہوتی ہے یہ اس منافع لناز کی بات اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ جو ان کا خیال تھا کہ شراب اور جوہ سے ہمارا کمزور طبقہ مستفید ہو جاتا ہے اس سے ملتا چلتا رویہ آج ہمارے ہاں بھی ہیں آج یہ جو بڑی بڑی شادیاں اور لمبی لمبی دعوتیں وہ شادی شروع ہوتی ہے مائیوں ڈھولکیاں میندیاں پتہ نہیں کتنی کتنی شادیاں پھر شادیوں پہ تھیمز پھر شادیوں پہ کھانے پھر وہاں پہ لائٹیں پھر وہاں پہ پول وہاں پہ جوڑے وہاں پہ کپڑے وہاں پہ لٹے یہ کھاتا پیتا طبقہ آج ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں اسراف ہیں یہ سنت کے بر خلاف ہیں یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دو تو آج بہت سے کھاتے پیتے طبقہ کے لوگوں کو آپ سنیں گے لوگ یہ شادیاں ہوتی ہیں کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں کی عورتیں کپڑے پہن تھی ہیں پتہ نہیں کتنے اڈے والوں کے کاروبار چال جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹیلرز اور کتنے ڈائرز کی دکانے چمکتی ہیں عورتیں پہن تھی ہیں تو اتنے بھوکے گھروں کے کاروبار چلے نہیں ہوئے اسے اور پھر ہم شادیاں کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کیٹرنگ والے کتنے دگوں والے کتنے ٹینٹنگ سرویس والوں کا بھلا ہو جاتا ہے یہ شادی انڈسٹری ہے بہت سے بزنسز کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ ہے بہت سے ایک بھوکے کمزور گھروں کو ایک فکرِ معاشق کا ذریعہ اور یہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں چیزوں یاد رکھئے گا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو وہ فکرِ معاشق والوں کے لیے اللہ کوئی اور حلال جائز اور بہتر طریقہ ضرور وضع کر دے گا ایک حرام کام ایک ناپسندیدہ کام ایک غیر شرعی کام حدود اللہ سے تجاوز کا کام کرنا اور اس کو کسی کے فکرِ معاشق کا ذریعہ ہونے کا وسیلہ اور بہانہ بنا کر اپنے اس غلط روی کا جواز بنا لینا یہ قومِ سب کا سا طریقہ ہے بہرحال یہ اہلِ کتاب بھی یہ جو مشرقینِ مکہ ہیں ان کا یہی طریقہ تھا اپنے شراب اور جوئے کو جسٹیفائی کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اس شراب اور جوئے سے عمراء کے شراب اور جوئے سے نیچے والے طبقے کو بہت فیض ملتا ہے اور بہت برکتیں پاتے ہیں مال سمیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ابتدائی حکم میں واضح طور پر شراب اور جوئے کی ناپسندیدگی اس کے اسم ان قبیرون ہونے کا کھل نم کھلہ تذکرہ فرما دیا لیکن پھر اس کو دیکھ لیجئے یہ آیت اب منسوخ ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ نے کیا کہتیا قولِ لَوْف جو ضرورت سے زائد جو ضرورت سے زائد قضالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَقُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تو تمہارے لئے اسی طرح آیات بیان کرتے کہ تم سوچو تو صحیح کہ میں نے اپنی ضرورتیں کتنی بنا لی ہیں اور میرا رب تو کہتے ہیں اپنے ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو کہ تمہارا تھا ہی نہیں جو تمہیں تمہاری ضرورت سے زائدہ دیا گیا تھا تو کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اسی لئے اللہ یہ آیات بیان کرتے کہ تم سوچو تو صحیح کہ جو ضرورت سے زائدہ تھا وہ میرا تھا یا کسی اور کر اللہ ہمیں تفکر کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس تفکر کے بعد محاسبہ کر کے اس تغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس تغفار کے بعد اصلاح کے طرف چلنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں یہاں سے آگے سورہ البکرہ کے اختتام تک کل کے سبق میں بھی ہم نے بات کی یا سالونہ کا مازہ ینفکون یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی یہاں سے لے کے سورہ بکرہ کے اختتام تک بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آئے گا اور پھر ایک دو رکوات میں جامع طریقے سے انفاق کا سسٹم سمجھا دیا جائے گا اس سٹیج کے اوپر مدنی صورت میں اللہ کی رامے خرچ کرنے کے احقامات کیوں کیونکہ اسلامی ریاست بن چکی ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کو اسلامی اکنامک سسٹم اسلامی معاشی نظام سمجھایا جا رہا ہے اور یاد رکھئے گا اسلامی معاشی نظام یا اسلامی اکنامک سسٹم بنیادی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے گرد روٹیٹ کرتا ہے ایک اسلامی ریاست میں نظام معیشت کیا ہے مال کہاں آئے گا کیسے جائے گا کہاں سے گھومے گا کدھر گردش کرے گا یہ سارے کا سارا گھومتا ہے اللہ کی رامے خرچ کرنے زقاعت اور صدقات کا نظام ایک اسلامی معاشرے میں کی رول ہے اس کے اکنامک سسٹم کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے کنجی جو ہے نا اسلامی معاشی نظام کی وہ صدقات اور زقاعتی کے گرد گھومتی ہے مال کیسے گھومے گا اوپر والے طبقے سے نیچے کیسے آئے گا اور نیچے سے اوپر کیسے جائے گا یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے ریاست بن چکی ہے اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے اور اب اس اسلامی ریاست کے اندر معاشی نظام کو نافذ کرنے کے لئے اس مدنی ابتدائی مدنی صورت کے اندر بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا جائے گا ہیمر کی جائیں گے یہ آیات بار بار اب دیکھیں گے انڈ تک اب کتنے رکوات میں بار بار خرچ کرو خرچ کرو کیوں خرچ کرو کب خرچ کرو کیسے خرچ کرو کتنا خرچ کرو کیوں خرچ کریں گے تو کیا ہوگا اور پھر تان ٹوٹے گی جا کے دو پورے رکوات آ جائیں گے کہ اللہ پورا اس سسٹم کا طریقہ سکھائیں گے اور پھر alternative سسٹم سود پر بات ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج یس سالونہ کے حوالے سے پوچھتے کہ وہ لوگ پوچھتے ہم خرچ کیا کریں اللہ کی رامے تو اللہ نے کہا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا عمل کر کے نہ دکھایا ہو متفرق حدیث انفاق کی سبیل اللہ کے لئے آج بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو فلان کو دے دو اے ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے یہ مال اس وقت تیرے وارث کا ہے حدیث میں پھر کیا کہا گیا کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے خرچ کرو کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا اور اس وقت تم بھی کہنے لگو گی اب فلان کو دو فلان کو دو اس وقت یہ تمہارے نہیں اس وقت ہے یہ تمہارے وارث کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ایسے ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا یعنی ہمارے مال میں سے ہمارا حصہ کیا ہے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقائی جاریہ بنا باقی میرا نہیں ہے میرے مال میں سے چاہے تجوری میری میں پڑاو ہے چاہے بینک اکاؤنٹ میرے میں پڑاو ہے چاہے سائن میرے سے نکلتا ہے لیکن اگر میں اس کو کھا لیتی ہوں پہن لیتی ہوں یا راہِ لِللہ خرچ کر دیتی ہوں تو وہ میرے حصے ہیں اور اگر میں یہ تینوں کام نہیں کرتی تو پھر وہ میرے وارث کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں کر پاتا کیا خیال ہے وہ جو شخص میت پڑھا پڑھیوی دیکھیے کبھی نماز پڑھ سکتے اپنی تجوری میں سے نکال کے مال بانٹ سکتے تسبیح کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے وہ میت ایسے پڑھی ہوتی ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا گیا ایک وہ نفع دینے کوئی پوزٹیف پروڈکٹیف دنیاوی یا دین کا لیکن بہترین علم دین کا علم ہے ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو وہ اللہ کی رام میں خرچ کر گیا یا وہ نیک اولاد جو اس کے پیچھے اس کے لیے دعائے بخشش کرتی رہی وہ نیک اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو تاقید نہیں کی بلکہ آپ کا اپنا عمل اور رویہ اس کی تصدیق کرتا ہے سنت الہی کیا ہے اللہ حیاء والا ہے اور مانگنے والے کو دعا کرنے والے کو یا مانگنے والے کو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے اسے خیاءات دی اسی اللہ کی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے کسی سائل کو کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے الا یہ کہ آپ کے ہاتھ خود خالی ہوتے تھے ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی سوالی آپ سے سوال کرتا اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آئندہ جب ملنے کا امکان ہوتا تب کا وعدہ کر کے اس سے معذرت کر لیتے کہ میرے پاس آج نہیں ہے فلان دن فلان دن میرے پاس امکان ہے آج آنا میں پھر دے دوں اور یہ بھی آپ کے دینے اور انفاق کی شانتی قلل اف ہاں یہ کیا شان ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتا وہ آپ دے ڈالتے وہاں کیا ہے ایک دن ایک سوالی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا ریور آپ کے پاس ہے اس وقت وہ سوالی نے سوال کیا آپ نے سارے کا سارا ریور اس سوالی کو دے دی وہ سوالی وہ سوالی اتنا اتنا امپریس ہوا آپ کے حسن اخلاق سے اور آپ کے انفاق سے اور آپ کے تبقل اللہ اور قنات سے کہ اس نے اپنی بستی والوں خود تو اس نے جو اسلام قبول کیا سکیا اس نے اپنی بستی والوں کو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کشادہ دستی آپ کی فراخی آپ کی سخاوت آپ کی عصار آپ کی جدو سخا کا جو تعرف کروایا وہ شخص نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں اتنے غنی ہیں کہ ان کو فقر و فقہ کا کچھ غم نہیں یاد رکھئے گا ہمارا دین بزورش شمشیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسن اخلاق کی وجہ سے پہلا آپ کا عصار آپ کا اخلاص آپ کا خلوص اور آپ کے یہ بہترین اخلاق اور یہ سخاوتیں تھیں جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنی تھی اللہ ہمیں یہ نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہیں کہ ان کو تو فقر و فقہ کا فکر ہی نہیں یعنی مجھے سارے کا سارا ریوڑ دے دیا خود بھی مسلمان ہو گیا پورے کا پورا قبیلہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر اگر دھیر سا بھی مال ہو تو میرے پاس اگر دھیر سا بھی مال ہو تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تین دن تین رات اس سے گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہوں یا کہ میں بس دھیر سا مال بھی ہو نا تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں اس حال میں سے گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہوں یہ بات تو پلے سے باندھ ہی لیجئے نا کہ قول اور فیل میں کئی تضاد نظر نہیں آئے گا تاقید اور اپنے عمل میں لما تقولون آمان لا تفلون یہ نظر نہیں آئے گا آپ نے اپنے رویے میں تین دن تین راتوں کی مولت مانگی ہے لیکن عمل کیا ہے اس سے بھی پڑھ کے ہیں وقت کیا آتا ہے آپ تو یہ کہہ رہے نا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس حال میں گزریں کہ اس مال دھیر سارے میں سے کچھ میرے پاس رہے ہمارا دل کرتا دھیر آئے اور پھر دھیر اور دھیر بنے اور پھر یہیں بجمارے کہ وہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے ہائے مال ہائے مال ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس تو دو وادیاں بھی سونے کی بھریمی ہو تو وہ چائے گا ایک تیسری اور ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی یہ تقاثر کا شوق آج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ وہ چاہتے ہیں کہ تین دن تین راتیں اگر ڈھیر بھی آ جائے نا تو آئے ونڈ وانٹ کہ میرے پاس ایک ڈھیلہ ایک پائی بھی اس میں سے بچ جائے اور مانگ تین دن تین رات کا تذکرہ حدیث میں کر رہے ہیں عمل اس سے بھی زیادہ ہے ہوا کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تذکرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی اپنے کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے یہودی کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے خادم بھی پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اب کل صبح انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کل صبح فلاں طرف روانہ ہونا اور کرز کی ادائیگی کا بندوبست اور احتمام کرنا یہ کہہ کر خادم ابھی رخصت نہیں ہوئے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفتن فدق کے رئیس رئیس فدق کی طرف سے توفوں تحائف اور حدیوں کا لدہ ہوا ایک اونٹوں کا کافلہ بستی میں تاخل ہوتا ہے کرز ہے نا خادم کو کل کہہ رہے تھے کہ اب کل تم جانا آپ نے فرمایا تم جانا اور جا کے کرز کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرنا اور ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے ہدیے توفے لدے وے اونٹوں کی اوپر جو ہے وہ بستی میں وہ کافلہ آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے مخاطب ہو کر فرماتے کرز کے برابر رکھ لو کرز کو ادا کر دو باقی سب بستی کے غریبوں مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دو کرز کے برابر رکھ کے کرز ادا کر دو باقی سب بستی کے غریبوں مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دو حکم کی تعمیل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پوچھتے ہیں کیا اس آنے والے مال میں سے ابھی کچھ موجود ہے ظہرہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے تقسیم کی جاری ہے لیکن اتنا دھیر مال ہے اب تقسیم کیسے ہو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس مال میں سے کچھ موجود ہے جب وہ مال میں سے کچھ گھر میں موجود ہے ہمیں راوی بتاتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے گھر میں دنیا آ گئی ہے گھر میں مال آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے ہیں صبح اگلے دن اٹھنے پر جب پتا چلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مطمئن ہو جائیں سارا مال راہی لیلہ تقسیم ہو گیا ہے اب شکرانے کے دو نفل پڑھ کر کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مپس تشریف لے جاتے ہیں حدیث میں تھا کہ میں تین دن تین راتیں اس حال میں نہ گزریں لیکن یہاں پر ایک رات ایک دن کا عمل دکھایا جا رہے ہیں قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کے نمونے قرآن کے بہترین اور افضل ترین حکم کا پورے کا پورا نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں آپ نمونہ ایک قرآن ہے آپ اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اس وعہ پورے کا پورا نمونہ ایک قرآن ہیومن موڈل اف قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کا کوئی ایسا حکم کوئی ایسا زاویہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے احکامات کا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھا دیا ہو کہ یہ بشری طور پر ممکن اور پوسیبل ہے اور یاد رکھئے گا یہ صرف رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں وہ صحابہ جن کا آپ نے تربیت کی تھی جن کی آپ نے تعلیم کی تھی جن کو حکمت اور دانائی اور جن کا تذکیہ کر کے ان کو توقل اور قنات کے زیورات سے راستہ کیا تھا یہ رویہ ان کا بھی جو رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسری میں یہ پودے ہو گئے تھے یہ رویہ ان کے بھی قلیل اف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو زرغفاری حضرت ابو زرغفاری خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ابو زر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ابو زر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس یو زکیہم تربیت کر گیا تھا حضرت ابو زرغفاری واقعتاً اس زندگی میں پھر مسافر ہی کی طرح رہتے ہیں وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو زرغفاری کا کہ حضرت ابو زرغفاری کے ہاں کچھ مہمان آئے دو مہمان آئے اور یہ مہمان اپنا واقعہ نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مہمان من کے گئے تو ہمیں کھانا مہمان نوازی اور زیافت کے طور پر پیش کیا کہ ہم نے کھانا شانا کھائیا ہم کھانے سے فارغ ہو گئے سردی کا موسم تا سفر کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے اور ہم منتظر تھے کہ اب ہمیں کوئی بستر لحاف وغیرہ دیے جائے تاکہ اب ہم سوئیں اور آرام کریں کہتے ہیں کھانا تو ہمارے جاتے بعد فوراں ہی پیش کر دیا گیا تھا لیکن اب ہم بستر اور لحاف وغیرہ کے منتظر تھے اور بہت دیر گزر گئی مزبانوں نے ہمیں بستر نہیں دیا کہتے ہیں بہت دیر انتظار کرنے کے بعد پھر ہم ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں اور اب ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے یہ بستر تھکان اور تھکاوٹ ہمیں بہت زیادہ سطح آ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم خود جا کے مانگ لیتے ہیں مطالبہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اندر گئے تو ہم نے حال کیا دیکھا قسم فروسی کا حال کہتے ہیں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پتلی سی باری مدینہ کی تھنڈ جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے پتلی سی ایک جادر تھی لحاف بھی کیا تھا ایک پتلی سی ایک جادر وہ حضرت ابو زرغفاری جو ہیں وہ تان کے وہ لے کے لیٹے ہوئے تھے اور بیوی ساتھ بیٹھی تھی اور اپنے پاؤں اس جادر میں دبا کے بیٹھی تھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہمارے میزبانوں آپ نے بڑی مہربانی کی ہمیں کھلایا ہمیں پلایا اب برائیں مہربانی ایسے کریں کہ ہمیں کچھ بستر وغیرہ دیں تاکہ ہم حرام کریں تو یہ مہمان اور یہ دوست کہتے ہیں کہ حضرت ابو زرغفاری نے کہا کہ بھائیو اصل بات یہ ہے کہ ہم تمہیں بستر نہ دے سکنے پر مجبور ہیں کیونکہ کھانا جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا اب ہمارے پاس بستر اس کے علاوہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر ہم دونوں میاں بیوی نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے اور اس گھر کا سامان ہم نے اس گھر میں منتقل کر لیا ہے ابو زرم مسافر کی طرح رہنا ہم نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے اس گھر کا سامان ہم نے اس گھر میں منتقل کر لیا وہ میمان بھی سمجھ گئے کہ یہاں کا گھر اب کہاں منتقل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے دل کہیں اور لگا لیا ہے یہاں کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہے ہیں لیکن ہمارا مشورہ ہے کچھ تو یہاں کے گھر کے لیے بھی رکھ لیجیے کچھ تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لیں تو اس پر حضرت ابو زرغفاری نے وہ میمان کہتے ہیں حضرت ابو زرغفاری نے کہا میرے بھائی اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ میری اور میری بیوی کا خیال ہے ہمارے اس گھر کا مالک ہمیں اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا ہمارے اس گھر کا مالک ہمیں اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا آج اگر ہم اپنے گھروں کا اپنے کمروں کا محاسبہ کریں تو ان گھروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی جو کہتے ہیں سامان سوہ برس کا پل کی خبر نہیں ایسے راستہ کیے جاتے ہیں ایسے سجائے جاتے ہیں ایسے بھرے جاتے ہیں کہ شاید یہی پہ رہنا ہے اور شاید یہی ہمارا گھر ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجیے کہ وہ گھر اگر میرا بھی ہے میرے نام بھی ہے میرے نام پر اس کی ریجسٹری بھی ہے تو ہے وہ اصل اس مالک کا اور یہ بات میرا خالے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک شخص اپنی موت کے وقت جتنی جلدی جتنی آسانی سے اور جتنی خالی ہاتھ موت کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ ایک کرائے دار بھی اپنے مالک مکان کے گھر سے نہیں نکلتا کیا خیال ہے ایسا نہیں کرائے دار بھی جب اپنے مالک مکان کے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کو محلت ملتی اور وہ اپنا سامان لے لیتا ہے لیکن اس دنیا کے سفر سے روانہ ہونے والا اپنے گھر سے اپنے گھر سے جس کو اس نے ایسے بھرا تھا کہ پتہ نہیں سو سال اس نے وہاں رہنا ہے اس اپنے بھرے ہوئے گھر سے اتنی جلدی اور اتنا خالی ہاتھ نکلتا ہے کہ کوئی کرائے دار بھی نہیں نکلتا اللہ ہم ان دنیا کے گھروں کی اہمیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان دنیا کے گھروں کو بھی ہمیں جنت کے گھروں کی خریداری کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ پوچھتے ہم کیا خرج کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ان سے کو جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے یہ افضل ترین انفاق کی ایپسلیوٹ ڈگری ہے اس پر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا حضرت خباب بن ارت نے کر کے دکھایا اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دلوں میں کشادگیاں عطا فرمائے اللہ نگاہوں کی وسطیں عطا فرمائے اللہ دلوں میں سے مال کی محبت کھرچ کے نکال دے اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اللہ اپنی اس جنت کا ہرس اور شوق عطا فرمائے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جس طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ہے وہ ہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر سکتا تھا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر یتیموں کے حوالے سے یسالونہ کا انیلیتامہ یتیموں کے حوالے سے ایک مسئلہ اور ایک بات بتائی اصل میں یہ آیت سورہ نساء کے ایک حکم کے بعد ناصل ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ یہ یتیم کا مال کھانا تمہارے لیے خوباً کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اور تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا لو اب ظاہر مدینہ کی بستی میں یتیم بچے تھے اور بہت سے مختلف گھرانوں میں کسی چشا کے یتیم بھتیجے بھتیجیاں تھے کسی گھر میں ویسے یتیموں کو زیرے کفالت رکھا گیا تھا اور یتیموں کی وراست کے مال بھی ان کے گارڈینز کے ان کے قفیلوں کے حوالے تھے جب سورہ نزا کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اے ایمان لانے والوں تم یتیموں کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا جاؤ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو ان حساس صحابہ اکرام نے جو قرآن کی آیات پر اندے بیرے ہو کر نہیں گرتے قرآن کی آیات اور احکامات پڑھ کے اپنا محاسبہ کرتے تھے اور پھر اعتراف خطا کر کے اپنی اصلاح کرتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراں یتیموں کے مال اور اپنے مال الگ کر دی اسی گھر میں یتیم رہتا تھا اسی گھر میں اس کا کفالت کرنے والا گاڑی انتا لیکن مال اور خرچہ الگ کر دیا گیا ان کے چولے چونکے کھانا پینا حساب کتا سب الگ کر دیا گیا اب مجھے بتائیں ایک گھر کے اندر یہ معاملہ آسان ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے گھروں کے اندر سوسائیٹی کے اندر بہت سے گھروں کے اندر پریکٹیکل مسائل مرتب ہو گئے اللہ کی اطاعت ایسے خوبصورت رنگ میں کرتے تھے کہ اطاعت کے اندر اتنے حد سے نکل جاتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسائل آنے لگتے تھے یہاں نام مان کے مسائل آتے ہیں وہاں مان کے وہ مشکلات اپنے لئے کھڑی کر لیتے ہیں اب ایک پریکٹیکل مسئلہ ان مسلمان گھرانوں میں جہاں پہ یتیم بچے موجود تھے ان کے چولے چونکے جب علیدہ کر دی گئے تو معاملی جو پریکٹیکل معاملاتیں وہ بہت دشوار ہو گئی تو اس پیمانے کو دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ایک نرمی کا حکم دے دیا کہ ویسے دیکھو یہ یتیم تمہارے دینی بھائی ہیں اگر ان کو ملا لو اور ملاو اچھی نیت کے ساتھ ان کا مال کھانے کی نیت سے نہ ملاو تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں ان کو ملا لو تو اس میں کوئی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اللہ نے ویسے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا اور اس کے سارے احقامات میں حکمت ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اورے مسلمان مردوں تم مشرق خواتین سے نکاح نہ کرو کب تک حتیٰ یعُمِن جب تک وہ ایمان نہ لے آئے مسلمان مردوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی مسلمان مردوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے اہلِ کتاب کی خواتین اور کتابیہ خاتون سے نکاح کی تو اجازت دی ہے لیکن مشرق خواتین کے ساتھ نہیں شرک کرنے والی خواتین کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی کے حوالے سے کہ اے مسلمان مردوں تم مشرق خواتین کے ساتھ نکاح نہ کرنا کب تک نہ کرنا حتی یعُمِن یہاں تک کہ وہ ایمان لاکت دائرہ اسلام میں تاخلنا ہو جائے اور ایک مومن لونڈی جو ہے وہ ایک مشرق شریف زادی سے زیادہ بہتر اچھا ہے وہ تمہیں مشرقہ کا حسن اس کا علم اس کا مال اس کا خصب نصب اس مشرق آزاد خاتون کا مال حسن اس کا نصب اس کا خاتون سب کچھ تمہیں بہت اچھا لگتا ہو لیکن اس مشرق آزاد خاتون کے مقابلے میں ایک مسلمان لونڈی بہتر اللہ سبحانہ تعالی نے نکاح کا پیمانہ اور میار دین کو بتا دیا اور مشرق عورتوں سے مردوں کا نکاح کرنے کے اوپر ولا لا اور ڈونٹ کہتی اور ساتھی مسلمان مردوں کو یہ بھی بتا دیا اور جو تمہاری مومن عورتے ہیں ان کے نکاح بھی تم مشرق مردوں سے نہ کروانا یعنی مسلمان خواتین خواتین اسلام کے نکاح بھی مشرق مردوں کے ساتھ نہیں ہوں گے کب تک حتی یومن جب تک وہ ایمان نہ لے ہیں اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ایک غلام اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان غلام ایک آزاد مشرق سے چاہے وہ کتنا خوب روح ہے چاہے وہ کتنا نوجوان ہے چاہے کتنا صاحب علم ہے چاہے کتنا مالدار ہے اور تمہیں وہ کتنا زیادہ ریلیٹیولی دنیاوی لعقات سے بہتر لگتا ہے وہ مشرق آزاد مرد سے ایک مسلمان مرد جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وجہ اللہ نے بتا دی کہ یہ مشرق تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے بندے اور اللہ پر ایمان لانے والے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اللہ نے بڑی واضح آیات بتا دیا تاکہ تم نصیخت قبول کرو بنیادی طور پر تو مسلمان مردوں کو مشرق عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کو مشرق مردوں سے نکاح کی ممانیت لا ہے قرآن کا ڈونٹ لیکن اس میں ایک اور حکم بھی اگر ہم صرف و نحف کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ایک اور حکم بھی وساہ ہوتا ہے ذرا احراب پر غور کریں ولا تنگہ المشرقات کہ مسلمان مردوں جب تم نکاح کرنے لگو تو تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرنا کوئی مرد عورت سے نکاح اپنی مرضی پر خود سے خود کرتا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح نہ کرنا لیکن جب عورتوں کے لئے حکم دیا جا رہا ہے تو غور کریں ولا تم کے ہو تم نکاح نہ کروانا یعنی یہ حکم بھی مردوں ہی کو دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان مردوں جب تمہاری عورتوں کے نکاح کا موقع آئے تو تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے نہ کروانا ایک بات بڑی واضح طور پر اسے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمان مرد تو اپنے نکاح کا اختیار مجاز خود رکھتا ہے وہ اپنے نکاح میں خود مختار ہے لیکن ایک مسلمان عورت اپنے نکاح میں خود مختار نہیں ہے اس کا نکاح اس کا مرد کروائے گا وہ مرد کون ہے وہ مرد اس کا ولی ہے مرد خود اپنے نکاح کریں گے لیکن عورتوں کے نکاح خود نہیں ہوں گے عورتوں کے نکاح مرد کروائیں گے تن کی ہو اور تن کی ہو کے فرق کے ساتھ یہ باریک ساتھ شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین اسلام اپنے نکاح میں اپنا اختیار نہیں رکھتی خود مختار نہیں ہے اپنی مرضی اپنی آزادی اور صرف اپنے اختیار کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی اللہ کہ ان کا ولی بھی راضی ہو حدیث اس کو مدہ فدر اس کو سپورٹ کرتی ہے الفاظ موجود ہیں لا نکاحہ الا بھی ولی ولی کی رضا مندی ولی کی اجازت اور موجودگی کے بغیر نکاح نکاح نہیں ہے نکاح کی شرائط میں سے جو چھے شرائط نکاح کی جس کے بغیر ہمارا شریعت کے نکاح کا طریقہ ہی پورا نہیں ہوتا یہاں پہ تو بہت سے لمبی رسومات اور چیزیں چاہیے نا مہندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی دھولکی مائیوں نہ ہو وہ ممانی نہ نہ کی ہو پھوپی نہ نہ کی ہو تو پھر شادی کیسے ہو جائے بچی رخصت کیسے ہو جائے لیکن جو شریعت میں نکاح کی شرائط ہیں اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی ولی کی رضا مندی گواہوں کی موجودگی حق کے مہر اور ولیمہ ولیمہ اعلان نکاح کے لئے ہے تو لہٰذا یہ شرائط نکاح ہیں ان کے بغیر نکاح شریعت کا طریقہ نہیں ہے خطبہ نکاح بھی اسی میں موجود ہے خطبہ نکاح بھی شرائط نکاح ہی میں ہے بہرکیف ولی کی اجازت ولی کی رضا مندی کے بغیر لا نکاح الا بھی ولی یاد رکھئے گا آج جو ہمارے اس سو کالڈ اسلامی ریپابلک آف پاکستان کے اندر کوٹ ماریجز کو لیگلائز کیا گیا ہے کوٹ ماریجز کیا ہوتا ہے ایک بچی ایک مرد کے ساتھ اپنے محرم کی غیر موجودگی میں ایک کوٹ میں ایک کچہری میں جا کے اس قاضی کے ذریعے نکاح کروا لیتی ہے جس میں اس کا ولی ناموجود ہے اور ناراضی ہے بچی کے گھر والے بچی کا ولی جبرازی نہیں ہے اور کوٹ ماریجز میں نکاح کا تصور جو آج ہماری کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر اس چیز کی اجازت موجود ہے اور اس کا تصور موجود ہے اور اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اس کے خلاف بات کرنے والوں کو نگیٹ کیا جاتا ہے کوٹ ماریجز کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے لا نکاحہ وہ نکاح جو کوٹ ماریجز میں اس عدیس کے حوالے سے وہ نکاح نکاح نہیں ہے اور ان نکاحوں کے بعد کیا جانے والا جسمانی تعلق جب نکاح ہی نہیں اللہ ہمیں حدود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو لہذا خواتین اسلام اس چیز کا مجاز اور اختیار نہیں رکھتی کہ وہ خود سے خود اپنی مرضی کے ساتھ اور یاد رکھئے گا اس میں کوئی جبر اور ظلم کی بات نہیں ہے یہ اس خاتون اسلام کو ایک حسار ایک پروٹیکشن ایک چھت اس کے پیچھے ایک روٹ اور ایک جڑ کو اللہ قائم رکھ رہے وہ خاتون جب بغیر ولی کے جب بغیر ولی کے آزادی کے ساتھ کسی کی نکاح کی اقت میں آتی ہے تو یاد رکھئے گا وہ بغیر چھت کے ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی دیوار نہیں ہوتی اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی وہ ایک جڑ سے اکھڑی ہوئی بغیر حسار اور حفاظت کے ایک اکیلی تن تنہا فردہ اور عورت کمزور ہے اس کمزور عورت کو سہارہ دینے کے لیے اس کی جڑ کو زمین میں مضبوط رکھنے کے لیے اس کے سر کے اوپر ولی کا سایہ اور اس کے پشت کے پیچھے اس ولی کی حفاظت تاکہ جس کے اکد نکاح میں جا رہی ہے اس خاتون کا ایک روب ہو اس کی ایک پوزیشن ہو اس کا ایک وقار ہو اور اس کا ایک دھونس ہو بغیر حسار کی خاتون جھڑک بھی دی جاتی ہے جلا بھی دی جاتی ہے گھر سے دھتکار کے نکال بھی دی جاتی ہے یہ عورت کی خلاف کوئی طریقہ نہیں ہے اس عورت کو مزید طاقت دینے کے لیے اس کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے اس کے ولی اور اس کے سرپرست کا طریقہ اس کے لیے قائم کیا ہے اللہ ہمیں شریعت کے حقامات کی حکمتوں کو سمجھنے اور اللہ اگر ہمارا ذہن ناکس ہے اور ہمیں حکمتیں نہیں بھی سمجھ آتی تو اللہ ہمیں قامل ایمان لانے کی توفیق کتاب فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ چھوٹا سن اس کا اس کے ذریعے سمجھا دیا وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ یہاں پہ سوالوں کے جواب میں شریعت کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں وہ آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے قُلْحُوَعَزَن کہہ دیجئے وہ گندگی ہے حیز کی حالت ایک ناپاکی کی حالت ہے ایک گندگی کی حالت ہے اور ساتھ ہی حکم دے دیا گیا فَعْتَزِلُ النِّسَعَ فِي الْمَحِيزِ یہ جب ہے ہی گندگی کی حالت تو اپنی عورتوں سے عَلَقْ رَحَائِن عَزْل کا مطلب ہے کٹ جانا الگ ہو جانا پرے ہو جانا ہٹ جانا تو جب یہ ہے اس کی حالت ہے یہ گندگی اور ناپاکی کی حالت ہے تو اس میں اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَدْخُرْنَا اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یاد رکھئے گا ہم کیا ہیں قَزَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَوْمْ وَسَطًا ہم مُتْدِلْ اُمَّت ہے دین کے عقامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عقامات کے اندر اعتدال ہے میانہ روی ہے ایکسٹریمزم نہیں ہے اور سختی نہیں ہے اور تشدد نہیں ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں پچھلی شریعتوں کو دیکھیں اور پچھلی انبیاء کے پیروکاروں کے رویے دیکھیں تو حیز کے معاملات اور حیز کے پرحیز اور معاملات میں بہت ہی زیادہ ایکسٹریمزم نظر آتی ہے عیسائیوں کے اندر اتنی نرمی اور اتنی لچک ہے کہ وہ حیز کے دوران کسی قسم کے پرحیز اور کسی قسم کے تصور کو رائج ہی نہیں کرتے یہاں تک کے ازواجی معاملات کو بھی وہ جائز کہتے ہیں وہ اتھر کی ایکسٹریمززم وہ نرمی کی حد اور یہود کے اندر اس قدر سختی ہے کہ یہود کے اندر اور آج بھی جو قٹڑ سٹرونگ یہودیز ہیں جو اپنے جیسے وہ اپنے ریلیجن کو پرسیف کرتے ہیں جو اس پر جمعے میں ہیں ان کے اندر حائزہ خاتون کو ناپاک سمجھا جاتے ہیں اس کو چھوا نہیں جاتا اس کو ٹچ نہیں کرتے اس کو ہاتھ لگانا وہ گویا پلیت ہے ناپاک ہے وہ گندی ہے وہ خاتون گھر کا کھانا نہیں پکا سکتی گھر کے برطنوں کو نہیں چھو سکتی اس کو چھوتے نہیں ہیں بلکہ جو بہت ہی ریجٹ اور آرثرڈاکس قسم کے یہودی ہیں ان لوگوں نے تو الگ کمرے اور الگ گھر بنائے ہیں جہاں خواتین کو منتقل کر دیا جاتا ہے ایام مہواری میں اب دیکھ لیجی کتنی شدت ہے ادھر کتنی زیادہ سختی ٹچ بھی نہیں کیا جائے گا اس کا پکا کھایا بھی نہیں جائے گا اس کو برطنوں کو چھونے کی اجازت بھی تم ناپاکو اس کو حرزی نکال دیا جاتا ہے اور ادھر عیسائیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی پرہیز ہے ہی نہیں ہمارا دین امتا وسطن ہے موت دل جب شریعت میں کہا جا رہا ہے قُلْ خُوَعَذَن فَعْتِظُلُ النِّسَعَ فِي الْمَحِيز تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کٹ کے یہ لگ پھینک دو ایک حائزہ خاتون کو چھونا پکڑنا اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے چھوے وے برطنوں میں سے کھانا پینا اس کا ساتھ بیٹنا اٹھنا لیٹنا بوسو کنار کچھ منع نہیں ہے انشاءاللہ ہم کتاب الحیث پڑھیں گے اور وضاحت سے پڑھیں گے کہ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیث کی حالت میں معاملہ کیا تھا اور بڑے ہی ہم ذاتی اور ازواجی زندگی کے معاملات اور حالات کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حائزہ خاتین کو ایک کوئی ناپاک کموڈٹی بنا کے زندگی سے خارج نہیں کر دیا جاتا وہ پکاتی بھی ہے وہ کھاتی بھی ہے وہ گونتی بھی ہے وہ روٹی بھی پکاتی ہے وہ برطن بھی دھوتی ہے وہ ساتھ بیٹھتی بھی ہے اس کو چھوا بھی چاہتا ہے اس کے کپڑے بھی پاک اس کے ہاتھ بھی پاک اس کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ جائز ہے صرف اور صرف مباشرت اور جسمانی ازواجی تعلقات کی پابندی کر دی گئی کہ اپنے جسمانی تعلقات اور ازواجی صوبت کے معاملات جو ہیں اس میں الگ رہو اور کب تک پاک کب تک ان کے قریب نہ جاؤ ہر طریقے کے ساتھ ان کا ہر تعلق جو ہے وہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے صرف ازواجی تعلقات اور مباشرت کے تعلق کے لئے کہا گیا ہے کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور کب فائضہ تطہرنا جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے ازواجی تعلقات اور میاں بیوی کے تعلقات کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک وہ خاتون اچھی طرح سے پاک ہو جائے تطہرنا ہاں کی شد احتمام لزوم کی طرف نشان تہی کر رہی جہاں نرمی ہے اس نرمی سے فائدہ اٹھایا جائے گا لیکن جہاں سختی اور پابندی ہے اس پابندی کا بھی بہترین احتمام کیا جائے گا جب تک وہ خاتون اچھی طرح سے پاک نہ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں حیث کی گندگی اور حیث کے خون اور رتوبتیں پوری طرح ان کا اخراج ختم نہ ہو جائے جب تک مکمل طریقے سے رتوبتوں کا اخراج ختم نہ ہو جائے اور نکلنے والی جسم سے خارج ہونے والی رتوبتوں میں کوئی گندگی کوئی رنگت یا کوئی کسی قسم کی سمیل نہ رہ جائے تب تک تعلق نہیں ہے فائضہ تطہرنا کے حوالے سے یہ بھی ہمیں پابندی شریعت اور حدیث سے سکھاتی ہے کہ جسمانی تعلقات سے پہلے اچھے طرح صاف ہو جانے کا مطلب صرف حیث سے فارغ ہونا نہیں غسل کر کے پاک صاف ہونا بھی تطہرنا کے حکم میں شامل ہے ازواجی صوبت سے پہلے حیث کی غلازت کا ختم ہونا اور پھر اس غلازت سے پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہونا فاتو ہنہ من حیسو امرکم اللہ کے زملے میں شامل ہے اور اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ فقی معاملات میں فقی معاملات میں اگر ازواجی تعلق قائم ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے برشی تقاضے بساوقات لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ہیں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے اور رتوبت یا خارج ہونے والے مواد کے اندر زردی یا سرخی ہو تو اس پر کفارہ لازم ہے اگر جسم سے خارج ہونے والا جو دسچارج یا رتوبت ہے اس میں پلاہت ہو یعنی زردی ہو تو کفارہ دو گرام سونا ہے دو گرام سونا ہے اس کی قیمت اور اگر اس میں سرخی یا ریڈش یا پنکش دسچارج تو اس میں کفارہ چار گرام سونا یا اس کی قیمت ہے یہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطہرین یہ اقامات آنے سے پہلے اگر کچھ کمیاں کتاہیاں ہو گئیں تو اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں ان علم اور ان معاملات اور ان ساری تعلیمات کے روح کے بعد اگر تم اپنی کوئی کمی اور کتاہی محاسبے کے بعد انیلائز کرتے تو قصرت سے توبہ کرلو استغفار کرلو کفار ادا کرلو اور پھر اس کے بعد اللہ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہے کیونکہ گناہوں کی بخشش اور توبہ کے بعد ایک تو عمال نامہ صاف ہو جاتے اور آئندہ پاکیزہ طریقہ زندگی جو ہے وہ اپنا لو حیز کے بارے میں یہاں پر سوال کیا گیا حیز کا کہا گیا کہ یہ گندگی اور ایک نجازت کی حالت ہے ایک حائزہ خاتون اپنے شرعی احقامات میں بھی کچھ کمی اس کے اندر لاحق ہوتی اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے نماز ایک حائزہ خاتون نماز ادا نہیں کرے گی کیونکہ ظاہر ہے وضو کی تکمیل نہیں ہے حائزہ خاتون نماز ادا نہیں کرے گی اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حیز کے یا ایام مہواری کے دوران چھٹنے والی نمازیں ان کی قضاء بھی نہیں ہے نماز کے ساتھ ساتھ ایک حائزہ خاتون مسجد میں بھی نہیں جا سکتی مسجد کے وہ علاقے جہاں پہ باج جماعت نماز کا احتمام ہے ان علاقوں میں ایک حائزہ خاتون نہیں جائے گی باج جماعت نماز کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکتی جمعہ کی نماز اور کے خطبے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خواتین اسلام کو عیدگاہ میں لانے کی تاقید مردوں کو کرتے تھے ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے مدینہ کی بستی میں مردوں کو تاقید کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں میں بھی مسجد میں تو نہیں جایا جائے گا لیکن عیدگاہ میں جانے کا طریقہ اکار موجود ہے اور حائزہ خواتین عیدگاہ میں نماز کی جگہ اور صفوں سے الگ ہرک کے بیٹھیں گی اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی دعائیں ہیں ان دعائیں سے وہ خاتون حیز کی خاتون حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے تو یہ میں وضاحت اندوں کے لئے کر لی ہوں جو شاید حدیث ابھی پڑھ نہیں رہے روزے کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حائزہ خاتون روزہ چھوڑتی ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور یہ بھی بات واضح طور پر شرح صدر کر لی جئے کہ حیز کا آغاز اگر روزے کے دوران ہو جائے تو جس وقت بھی آغاز ہو جائے چاہے وہ این افتاری سے دس پندرہ منٹ پہلے ہو چاہے وہ بارہ بجے سے پہلے ہو چاہے وہ کیونکہ آج ہمارے ہاں نہیں ٹوٹا اور وہ روزہ گن لیا جاتا ہے ایسا تصور موجود نہیں ہے جیسے وضو کے ٹوٹ تسار نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز چھوڑ کے نئے سرے سے نماز تکبیر کی پڑی جاتی ہے اسی طرح کر ایک خاتون کو روزے کی حالت میں حیز کا آغاز ہو جاتا نہیں جائے گا جتنے روزے چھوٹتے ہیں ان کی تعداد بعد میں قضہ کی شکل میں پوری کرنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے روزے رکھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی میں اپنی گزشتہ گندی کو پورا کر لیتی تھی گویا اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے حیث کے قضہ روزوں کی تعداد پوری کر لینا بہتر ہے اور کچھ عائمہ کی رائے میں اگر اگلے رمضان سے پہلے پچھلے روزوں کی قضہ عطا نہیں گی تو پھر اس کا فدیہ بھی دیا جائے گا اور روزوں کی قضہ بھی عطا کی جائے گی لیکن یہ عائمہ میں سے کچھ تصور ہے سب کی رائے نہیں روزوں کے بعد حج حج ایک حائزہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کو حیز کا معاملہ ان کے حجت الودا کے دوران یہ معاملہ ہوا ایک حائزہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حیز کی حالت میں تو نہیں اٹھا سکتی کیونکہ تواف نہیں ہے خانہ کبہ میں داخل نہیں ہو سکتی مسجد حرام ہے لیکن ایک حائزہ حج کے سارے مناسق پورے کر سکتی حسین ہم نے حج کے مناسق پڑے آٹھ نو اور دس حلق قصر سر منڈوانے تک ایک حائزہ سارے مناسق پورے کر سکتی منا میں رہے گی عرفات میں جائے مسجد نمرا میں داخل نہیں ہوگی لیکن عرفات کے میدان میں سب کچھ کرے گی ہاں نماز نہیں پڑے گی لیکن نماز مناسق حج میں سے نہیں ہے حائزہ چھوڑ دے گی لیکن وقوف عرفات مزلفہ کا قیام منہ رمی جانور کی قربانی حلق قصر غسل سب کچھ کیا جائے گا سارے کے سارے مناسق حج وہ اپنے حیث کے دوران پورے کرے گی صرف توافع افاظہ اور توافع زیارہ یہ حیث پاکی کے بعد ادا کیا جائے گا توافع زیارہ اور صحیح جب حیث سے فارق ہوگی تو اپنے یہ مناسق حج بعد میں تو حج کے مناسق ایک خائزہ پوری طرح سے ادا کرے گی اپنا توافع زیارہ صحیح اور اپنے رخصت ہونے سے پہلے جو توافع ودا کیا جاتا ہے یہ بھی حیث سے فارق ہونے کے بعد کیا جائے گا توافع زیارہ ادا کرنا لازم ہے یہ مناسق حج میں سے ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا یہ اپنے حیث سے فارق ہونے کے بعد اور پاکی کے پید میں یہ اپنا مناسق حج جو ہے وہ ادا کرے گی جہاں تک تعلق بالقرآن کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحِّرُونَ یہ قرآن کو نہیں چھوٹے مگر وہ لوگ جو پاک صاف ہیں حائزہ عورت کے تعلق بالقرآن کی لچک حد کہاں تک ہے حائزہ کے ہاتھ محیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دن جائے نماز کا ایک کپڑا لانے کا کہا حضرت عائشہ نے فرمایا محیز میں ہوں آپ نے فرمایا عائشہ تیرے ہاتھ محیز نہیں کوئی کسی پاک چیز کو چھونا جائے نماز کو تسبیح کو اور یہاں تک کہ قرآن کی جلد کو بھی ہاتھ لگانا ایک حائزہ کے لئے اس کی اجازت موجود ہے ایک حائزہ حیز کی حالت میں قرآن کو باہر سے بغیر کسی غلاف یا کسی کپڑے کے چھو سکتی ہے اس کے ہاتھ میں غیث نہیں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَوْخِرُون کے حوالے سے کچھ آئیمہ اکرام کے نزدیک انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو میں وضاحت سے تب اس کی تفسیر پیان کروں گی لیکن اس آیت کی روح سے کچھ آئیمہ اکرام کے نزدیک خو کی ضمیر قرآن کی جلد پر نہیں قرآن کی عربی آیات یا مصحف کی طرف جاتی ایک حائزہ فور شور قرآن کی آیات کو نہیں چھو سکتی قرآن کی آیات قرآن کے الفاظ کو چھونا ایک حائزہ کیلئے کیونکہ وہ ناپاک ہے قرآن کی آیات کو وہ نہیں چھو سکتی تعلیم کے لیے تدریس کے لیے حفظ کی دوہرائی کے لیے ہاں کسی غلاف کسی رومال کسی دستانی یا اس کے بغیر بھی صرف سفید کاغذ کے حصے کو ہاتھ لگا کر اس کو ٹرن کیا جا سکتا ہے بش شرطے کے ہاتھ قرآن آیات کو مس نہ کرے یا نہ چھوے اور یہ جہاں تک تلاوت اور پڑھنے یا سننے کا معاملہ ہے تو یہ یاد رکھئے کہ حیز کی حالت میں ناظرہ روہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے ناظرہ روہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے جیسے پورا ایک سے پیرا پڑھا جاتا ہے دو رقوع پڑھے جاتے ہیں کونٹینیوٹی میں ناظرہ پڑھا جاتا ہے دیکھ کر ناظرہ ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنا اور روہ کا مطلب کونٹینیوز روہ ناظرہ قرآن پڑھنا ایک حائزہ کے لیے جائز نہیں ہے تعلیم کے لیے تدریس اور ایڈوکیشن یا حفظ کی دہرائی کے لیے ایک سغولت اور لچک صرف یہ میسر ہے کہ قرآن کی آیات کو دیکھ کر توڑ توڑ کر پڑھا جائے گا روہ نہیں پڑھا جائے گا ایک آیت کا کچھ حصہ صرف توڑ توڑ کر پڑھا جا سکتا ہے اور ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے روہ یہ تعلیم اور تدریس کے خاص معاملات کی لچک موجود علماء اکرام کے نزدیک قرآن کی آیات کو توڑ توڑ کر یعنی کچھ حصہ دیکھ کر پڑھ لیا اور بس قرآن کی وَعْلَمُ أَنَّكُم بس صرف اتنا پڑھ لیا یا کچھ حصہ پڑھ لیا بس صرف اس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے اور روہ ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے یہ ناظرہ کے حوالے سے البتہ اگر کسی خاتون کو حفظ میں جتنا بھی قرآن میسر ہے کسی کو سورہ یاسین یاد کسی کو سورہ مل یاد کسی کو سورہ مزم مل کسی کو سورہ طور کچھ جو بھی اس کے حفظ میں موجود ہیں یا قرآن دعائیں اس کے حفظ موجود ہیں زبانی جس کو جتنا آتا ہے وہ حائزہ بھی پڑھ سکتی ہے وہ نفاس میں بھی پڑھ سکتی ہے وہ بے وضو بھی پڑھ سکتی ہے زبانی ہر قسم کی تسبیح ذکر ترود قرآن کی آیات قرآن کی سورت قرآن دعائیں زبانی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے سننے اور سماعت میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے ایک حائزہ قرآن کی تلاوت قرآن کی آیات کی سماعت کر سکتی ہے زبانی پڑھ اور بول سکتی ہے زبانی سنا سکتی ہے زبانی قرات کر سکتی ہے سن سنا سکتی ہے لیکن ناظرہ روان پڑ نہیں سکتی اس کے تعلق بالقرآن کی قیفیت جہاں پاکی اور طہارت کا معاملہ ہے حیث سے فارغ ہونے کے بعد مسنون طریقے سے غسل کرنا پاکی اور طہارت کو اکوائر کرنے کے لئے ضروری ہے کرے تمام کے ساتھ اس انداز میں عداب زندگی میں آپ کے غسل کا طریقہ سکھا جا گا انشاء اللہ اس کے بغیر طہارت اور پاکی ممکن نہیں ہے حائزہ کا لباس ناپاک نہیں ہے حائزہ کا دوبتہ چادر کرتہ یا کوئی بھی لباس کا حصہ جس پر کوئی داغ وغیرہ موجود نہیں ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے اس کو بغیر دھوئے اس کے بستر اس کے دوپٹے اس کے چادر کو استعمال کیا جا سکتا ہے بس شرطہ کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور یہ بھی واضح طور پر یاد رکھئے کہ اگر کسی کپڑے یا لباس کے کسی حصے پر حیز کا کوئی داغ ہو تو پورے لباس کو اگر یا ریشو میں سے تین دفعہ پانی اچھی طرح بہ جائے چاہے اس کے بعد داغ رہ بھی جائے تو یہ کپڑا پاک ہے اور استعمال کے قابل ہے یہ کچھ فکھی مسائل ہے جو روز مرہ زندگی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہیز اور نفاس نفاس کہتے ہیں اس حالت کو جب وضائے حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد خاتون کو 20 دن 25 دن 40 دن کچھ خارج ہوتا ہے حیز اور نفاس کے احقامات ملتے چلتے ہیں ابھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حیز میں بھی اور نفاس میں بھی ازواجی تعلقات پرپابندی ہے جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں حدیث میں لانت کے الفاظ کیے گئے ہیں ان کے لیے جو حیز کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور آپ کو پتہ کہ جو عمل ملون ہے وہ گناہ کبیرہ ہے حیز کے علاوہ ایک حالت اس کو استحاذ کہا جاتا ہے یہ نورمل ایام مہواری کے علاوہ جو خون کا جاری ہے جاری ہونا اس کو استحاذ کہتے ہیں اس میں یہ تمام پابندیاں وہ بیماری کا خون ہے وہ صحیح حیز کا ناپاک خون نہیں وہ رگ سے آنے والا خون ہے اور وہ پاک ہے استحاذ کا خون گندگی اور نجاست اور ناپاکی کا خون نہیں وہ بیماری کی وجہ سے رگ سے آنے والا خون ہے یہ حدیث کے الفاظ سے میں آپ کو بتا رہی لہٰذا وہ پاک ہے اس پہ نجاست نہیں اور اس کے لیے یہ سارے کے سارے عقامات پابندیاں موجود نہیں ہے نماز بھی پڑے گی روزہ بھی رکھے گی قرآن بھی پڑے گی کر کے نماز پڑھنا لازم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیث کے عقامات کے ساتھ بتا دیا اللہ کو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے پسند ہیں اللہ نے قرآن کی آیت میں یہ تذکرہ فرما دیا اور اردر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسنونہ دعا میں پاکی اور طہارت کی ایک حالت وضو کے بعد کی دعا حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو بنا سوار کے سنت کے طریقے کے مطابق وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑے گا اشہدو اللہ الہ اللہ وآشہدو ان محمد عبد ورسول یہ دعا پڑے گا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے یہ تبا وضو اور سنت وضو کے مطابق کر کے مسنون کلمات پکانے والوں کے لئے لیکن جنت کے آٹھوں دروازوں کا وعدہ وہ تو امت کے مردوں عورتوں دونوں کے لئے عورتوں کے لئے ایک بونس پوائنٹ بھی ہے کیا حدیث دورا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی اور آج یہ ہے اس کے اقامات بھی شرمگاہ کی حفاظت کا ایک قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ ربنا حبلنا من ازواج نا وزوریتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین امام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اقامات اور یہ طریقہ بتانے کے بعد فرمایا نساؤ کم حر سل یہ یہ جو تمہاری بیوی یہ جو تمہاری عورتیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ان کھیتیوں میں اس طرح جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو لیکن اپنی کھیتیوں سے اپنی بیویوں سے صوبت کا طریقہ ویسے رکھنا کہ اپنے آگے ویسے عمال بھیجنا کیونکہ تمہیں یاد رکھنا تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی اور جو ان احکامات پر ایمان لانے والا ہے خوش قبری انہی کے لئے اس آیت کو بسا اوقات کچھ لوگ ازواجی تعلقات میں ایک آزادی کے لئے استعمال کرتے ہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں اس صوبت اور اس طریقے کے ذریعے بھی اپنے آگے وہ آمال بھیجو اپنی آلادیں ایسی بھیجو اور اپنے لئے وہ انداز بھیجو اس کے ساتھ ملنے والے ہو اوپر تمہیں ذابطہ بتایا گیا ہے اوپر تمہیں طریقے بتائے گئے ہیں حیز کی پرحیز کا طریقہ سکھایا گیا اپنی ازواج کے ساتھ معاملات کا طریقہ قرآن اور حدیث کے وضع کردہ طریقے کے مطابق بھیج کے اپنے لئے آگے اچھا نام آمال بھیجو تم اس رب کے حضور حاضر ہونے والے ہو یہ صوبت کی آزادی اور کھلی چھٹی کے لئے یہ آیت ہرگز کوٹ نہیں کی جا آسکتے بڑا گہرا مطلب ہے اس آیت کا اور میری نظر میں یہ ایک دوسری بڑی جامع آیت ہے جیسے کچھ الفاظ پر مشتمل یہ آیت ایک کامیام مسلمان گھرانے کے لئے ایک بڑا خوبصورت نسخہ دے گئی نا ہمیں یاد ہم نے کتنے خوبصورت حصول دیکھے تھے کہ میہ بیوی کے تعلق کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے لئے لباس ہے تم اس کے لئے لباس اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان مردوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھت دیا بڑے خوبصورت سا ایک تشبیح کے ذریعے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی گھروں میں مردوں کو ان کی ازواج اور ان کی بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے ایک کامیاب خوشخال زندگی کے لئے وہ سلیقہ سکھایا جا رہے ہیں اس تشبیح کو سمجھنے کے لئے پہلے کسان اور اس کی کھیتی کا تعلق سمجھ لیجیے اور میرا خیال ہے یہ تعلق وہ لوگ بہت ہی آسانی سے سمجھیں گے جن کا تعلق شہزرات کے ساتھ زیادہ ہے کیا خیال ہے وہ زیادہ سانی سے سمجھ پائیں گے ایک کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ تعلق معاملہ ڈیلنگ اور ایکٹیوٹیز کیسی ہوتی ہیں ویسی ہی ڈیلنگ ایک شہر کی اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گی یہی گروان سکھا رہا ہے یاد رکھئے گا ایک کسان کو اپنی کھیتی بڑی اہمیت بالی لگتی بڑی اہم ہوتی ہے ذرا کسانوں سے کاشتکاروں سے جا کے پوچھیں یہ وہی جانتے ہیں ان کا فکرِ معاشہ ہے ان کا اوڑنا بچھونا ہے ان کی زندگی کے گزران کا طریقہ ہوتا ہے کسان کو اپنی کھیتی بڑی اہم لگتی ہے اس کو اہمیت دیتا ہے کسان صرف اپنی کھیتی کو اہمیت نہیں دیتا اس کو توجہ بھی دیتا ہے اس کو وقت دیتا ہے کسان اپنی کھیتی کو توجہ بھی دیتا ہے وقت بھی دیتا ہے اہمیت بھی دیتا ہے اس کو اپنی کھیتی بڑی محبوب ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی کھیتی کے اوپر مال بھی خرچ کرتا ہے وقت بھی لگاتا ہے اس کو دھیان بھی دیتا ہے اور کرتا کیا ہے کسان اپنی کھیتی کسان کسی کے زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہے بڑا ٹکڑا ہے کیا کرتا سب سے پہلے وہی جو ہم نے اولائے کا ہم المفلحون فلاخ کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کسان اپنی اس زمین کے اوپر اگر کوئی جھاڑ جھنکار کوئی جڑی پوٹیاں کوئی خاردار جھاڑی ہیں اسی کے اوپر کھیت لگا دیتا ہے نہیں پہلے کیا کرتا کسان زمین کے اوپر اگر کوئی ناکس ردی ناکارہ قسم کی نباتات ہیں کوئی جھاڑ جھنکار ہے کوئی خاردار جھاڑی ہیں تو پہلے ان کو نکالتا ہے ان کو تلف کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر حل چلاتا ہے اٹریکٹر چلاتا ہے اپنے دور اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق زمین کو نرم کرتا ہے ہموار کرتا ہے پھر اس کے پر حلکہ سا پانی لگاتا ہے اس کو آبیاری کرتا ہے پھر آلہ نسل کے بیج لا کے اس زمین میں ڈالتا ہے ایسے کرتا ہے نا کسان یہ سارے مرلے کرتا ہے پھر بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی آبیاری پھر اس کو پانی لگاتا ہے پھر پانی لگانے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی کومپلے نکلتی ہیں اس کے کھیت میں ان کو دیکھ دیکھ دیکھے خوش ہوتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے چیڑیوں کیڑوں مکوڑوں ان ساری چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے گرمی سردی دھوپ چھاؤں سے ان کو بچاتا ہے چھوٹے ننے ننے پودوں کو پھر اپنی کھیتی کے زمین کو اور سہراب کرتا ہے اور پانی لگاتا ہے اور کیا ڈالتا ہے کھادی بھی تو ڈالتا ہے کتنا خرج کرتا ہے کتنا وقت لگاتا ہے اگر جڑی بوٹیاں نکلیں تو ان کو فوراں تلف کرتا ہے اگر کیڑے مکوڑے آئیں تو ان کو فوراں ختم کرتا ہے دوائیں ڈال کے اور پھر اس کی کھیتی اگتی جاتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کسان کو خوش کرتی ہے اور پھر وہ لہلہاتی بھی کھیتی بن جاتی ہے وہ اس کو کاٹتا ہے اور نفع پاتا ہے اور فلا پاتا ہے اور جس کی کھیتی تیار نہ ہو وہ خسارے میں رہ جاتا ہے اس کا سارا کارنامہ حیات ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے مجھے چٹی پڑ گئی میں نے اتنا خرچ کیا میری کھیتی نہیں ہوگی پھر اسے کہنے والے کہتے ہیں آپ پشتائی کیا ہو اب جب جڑیاں جگ گئیں کھیت ایسے ہی ہوتا ہے اب بتائیں شہروں کا ان کی بیویوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا ہے اس مثال میں شہروں کو اپنی بیویوں کو اہمیت دینی ہے وہ جو آج ہے نا میں تو تجھے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتا نا نا یہ مسلمان شہر کا طریقہ نہیں ہے میں تجھے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں نا نا یہ مسلمان شہر کا لہجہ ہی نہیں ہے شہروں کو اپنی بیویوں کو اہمیت دینی ہے توجہ دینی ہے ایمپورٹنس اور توجہ اٹینشن اور ایمپورٹنس آدھی خواتین اسلام تو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم میں مبتلا ہے شریعت خواتین اسلام کی حقوق کی علمبردار بن کے آئی ہے یہ حقوق سکھانے ہیں کن کو آجا کے شہروں کو درس نہیں دینا ہے یہ درس دیں اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو انشاءاللہ اگلی نسل بدل جائے گی اور حالات بہتر ہو جائے گی بھار کیف شہر کو اپنی بیوی کو محبوب رکھنا ہے اس پہ مال خرچ کرنا ہے یاد رکھے گا نان نفقہ شہر کی ذمہ داری ہے اس کھیتی کی نہیں اس پہ خرچ کرنا ہے اس کو وقت دینا ہے اس کو توجہ دینی ہے امیت دینی ہے اس کو محبوب رکھنا ہے اس پر وقت لگانا ہے اور کرنا کیا ہے ساری توجہ اور اہمیت میں ان بیویوں اور ان اہل خانہ کہ اگر کوئی پرانے اخلاق ہے کوئی گندے اخلاق کوئی بد زبانیاں کوئی گالی گلوج کوئی بدتیں کوئی شرک تو یہ شہر کی ذمہ داری ہے اس کو کھاڑ کے پھیکنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممہات المومنین کا تربیت اور تسکیہ کرتے نظر نہیں آتے حضرت آئیشہ کتنی محبوب ہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آئیشہ مردوں میں کون ہے آئیشہ کا باپ لیکن کیا محبت کا یہ انداز تھا کہ تربیت نہیں ہو رہی کتنے موقع ہیں حضرت آئیشہ پکا کے دوسری دفعہ کھانا کھا رہی آپ فرماتے ہیں آئیشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے آئیشہ سونے کے کنگن پہن رہی رضی اللہ تعالی عنہ آئیشہ تیری لئے بہتر تھا کہ تُو کیا کرتا کیا کرتی سونے کے علاوہ اور کنگن پہن کے ان کو ورس یا زافران سے رنگ لیتی حضرت آئیشہ حضرت صفیہ کے بارے میں فرماتی بھی نظر آ رہی ہیں صفیہ کا قد ذرہ پستہ ہے آئیشہ تُو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اس کو تُس سمندر میں گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کریں یہ ہے وہ تربیت یہ ہے وہ تذکیہ یہ زکیہ حضرت آئیشہ نے ایک دفعہ دیوار پر خوبصورت ریشمی پردہ لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں گھر کو خوبصورت بنانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کی تعریف نہیں کی تھی بڑی سگڑے میری بیوی آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا آئیشہ یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجاننے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہیں آج ہم اپنے درو دیوار کا محاسبہ تو کریں یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجاننے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہیں یہ تو میرے گھروں کی آڑ ہے یہ تو میرے سر کا چھت ہے بس پھر حضرت آئیشہ نے ایک دفعہ وہ تصویر والا تکیہ لگا دیا تھا آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا یہ تربیت ہے یہ تذکیہ ہے یہ ہے شوہروں کا پہلا کام غلط عقیدیں ہیں غلط اخلاق ہیں بدمزاجیاں ہیں ان کے حق میں دعائیں بھی کرنی ہیں اور ان کی بد اخلاقیاں بدتمیزیاں سستیاں قاہلیاں وہ سب کچھ ریڈکیٹ کرنا یہ پہلا کام ہے پھر ان کی دلوں کو نرم کرنا ہے محبت سے شفقت سے اخلاص سے خلوص سے خیرخواہی سے قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دل کیسے نرم ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت یہ ہے شوہروں کا کام قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کے دل نرم کرنے ہیں اور جب ان کے ازواز اور ان کی اولادوں کے دل نرم ہو جائے تو پھر ایمان کے بیج ڈالنا بھی ان شوہروں کا ہی کام ہے یہ جو گھر گھر کا قوام ہے نا یہ اس کا کام ہے ایمان کے اچھے اچھے بیج ڈال دینا پھر اس کے بعد شوہروں کو پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی عابیاری کرنی ہے تمام کرنا ہے بندوبست کرنا ہے گھر کے قوام کو کہ ان کی ازواز ان کی بیویاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑ جائیں ہاں جاں مارے معاشرے کا حال کیا ہے اللہ والیاں پڑھنا چاہتی ہیں شوہر ڈالتے ہیں اللہ کی بندیاں جڑنا چاہتی ہیں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں شوہروں کا کام تھا قرآن اور حدیث کے زیورات سے ان کو راستہ کرنا تھا ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرنی تھی مارا تو آوے کا آوہ بگڑ چکا پھر ہم کہتے ہیں گھروں میں برکتیں آئیں پھر ہم کہتے ہیں گھر ٹوٹے نا قواموں کے جو کام ہیں وہ قوام تو کرتے میں نظر ہی نہیں آ رہے پھر جب وہ اہل خانہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کو پانی لگے گا پھر اس شوہر کا کام ہے کہ ان کی چھوٹے چھوٹے جو اچھے عامال ہیں وہ نماز پڑھنے لگے گی وہ سچ بولنے لگے گی وہ باہیا ہو جائے گی تو اس کے چھوٹے چھوٹے اخلاق اور عامال کی حفاظت کرنی ہے اس کی برادری مزاق اڑائے گی وہ چھت بن جائے گا کیڑے مکوڑے نفاق کے گرم سرد خواہوں سے وہ رکاوٹ بن جائے گا اس کو محفوظ کرتے گا اس کے عامال کی کمپلوں کو پھر خادیں ڈالے گا کہیں سیرت کے واقعات سنائے گا کہیں حدیث کی تعلیمات سنائے گا کہیں صحابہ صحابیات کے قصوں کی خادیں ڈالے گا صحابیات کے واقعے سنا سنا کہ اس کی نشو نماغ کرے گا اور پھر انشاءاللہ جب وہ کھیتی بنے گی اس کی اولادیں اس کی کھیتی بنے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ازواج ایک دوسرے کے لیے اور وہ اولادیں ان کے لیے آخرت کی کھیتیاں بن جائیں گی دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہی تو ہے قرآن کی ان آیات کے اندر اتنے خوبصورت اور اتنے جامع عقامات ہیں اللہ ہمیں تفکر کی توفیق عطا فرما اور اللہ ان کو اپنے لیے مشل راہ بنانے والا خوش نصیب بنا لے اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہے ہیں اور سب کچھ جانتا ہے جو بے مانی قسمیں تم بلہ ارادہ کھاتے ہو ان پر وہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور طریقے کی اوپر تذکرہ فرما رہے ہیں قسموں کا کھانا سب سے پہلے تو یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ قسم اللہ ہی کے نام کی کھائی جاتی ہے عدیث کے الفاظ موجود ہیں جس شخص کو قسم کھانی ہے اسے چاہیے اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے قسم اللہ ہی کے نام کی اٹھائی جاتی ہے اور اللہ ہی کے نام کی کھائی جاتی ہے قرآن کی قسم کھانا اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھانا شہر کی قسم کھانا یہ تصور قسم کا تصور نہیں ہے قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی ویسے بھی قسرت سے قسم کھانا جھوٹے ہونے کی علامت ہے قسمیں کھانے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو طریقہ بتایا کہ اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جائے گی اور دوسرے بات بتائی گئی کہ اگر تم قسم کھاتے ہو تو اس کو پورا کرو یہاں پہ دو قسم کی قسموں کا تذکرہ کیا گیا لا يواخذكم اللہ باللغو فی عیمانکو یہ جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو ان کے بارے میں اللہ تمہارا معاقضہ اور پکڑ نہیں کرتا یہ لغ قسموں سے کیا مراد ہے اصل میں آپ اگر دیکھیں تو عربوں کے لب و لہجے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے میں نے آپ کو جب حروف کا ترجمہ کروایا تھا تو میں نے آپ کو دو حروف بتائی تھے باؤ زبر باؤ تا زبر تا واللہ تا اللہ دونوں کا مطلب قسم ہے اللہ کی عربوں کا طریقہ تھا بات بات پر قسمیں کھاتے واللہ آج بھی آپ دیکھیں تو ان کی گفتگو کے اندر یہ طریقہ رائے مطلب مطلب کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی وعدہ کوئی قسم کوئی استقرام کا معاہدہ نہیں تھا لیکن بس جس از اپارٹ اف سپیچ کھاتے تھے آپ نے ابھی بھی کئی دفعہ لوگوں کو اردو میں بھی دیکھا ایک قسم سے بڑا مزہ آیا یہ کیا بات ہے قسم سے بڑا مزہ آیا کیا بات تو یہ یہ مومل اور بیکار قسم کی قسمیں ہیں جو قسم کے انداز میں نہیں کھائی جا رہی اس کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن اگر اس اپارٹ اف سپیچ کوئی کھا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لغ قسمیں تم کھاتے ہو جو ایکچولی قسم نہیں ہے اس پر اللہ نہیں پکڑتا تمہیں ویسے یہ لا یعنی ہے بہرحال اللہ نے کہا وہ جو قسم تم قسم کی ارادے سے کھاتے ہو اپنی سچائق کو ثابت کرنے کے لیے اپنی تصدیق کرنے کے لیے اپنی اتماد کو قائم کرنے کے لیے یا کوئی پکا وعدہ کرنے قسم سے میں تمہارے گھر آوں گی ہائے قسم سے میں سچ بول رہی ہوں یہ ہے قسم تو یہ جو تم قسم کھا کے توڑ دیتے ہو یا یہ جو تم قسم کھاتے ہو اس قسم کی اگر تم حفاظت نہیں کرو گے تو ایسے قسم کے توڑنے پر تمہارا معاخضہ ہے یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا کہ قسم کے توڑنے پر باز پرس ہے سوال ہے لیکن حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کیونکہ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات کسی ایک حالت میں ایک ذینی حالت میں ایموشنلی آکے بس اوقات انسان کسی ایسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے جو ایکچولی درست نہیں ہے ایموشنلی ایسے جذباتی کیفیت میں تو اس حالت میں کیا کیا جائے حدیث اس میں رہنمائی فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی اور بیوی نے قسم کھا لی قدہ کی قسم میں آج سے تم سے ایک پیسہ نہیں لوں گی اللہ اکبر حصے نہیں لوگی تو ہر کس سے لوگی ناندے سے لڑائی ہو گئی قسم کھا لی دا کی قسم آج کے بعد میں اس کے گھر میں نہیں گھسوں گی قدہ رحمی کی قسم دا کی قسم آج کے بعد میں اس کے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی اللہ اکبر تو لہٰذا ایموشنلی بساوقات ایسی قسمیں سپر اف دو مومنٹ آکے انسان انسان ہے نا شیطان آ جاتا ہے نا تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو ایسے معاملات میں پھر کیا کیا جائے اور یہ صحابہ سے ہوا آگے جا کے واقعات آئیں گے تاب صلی اللہ ایسی نے فرمایا کہ جب تم کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے یا گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دو اس کا قفارہ ادا کرو نیکی کرتے رہو اور گناہ سے بچے رہو بات سمجھ میں آگئی ہے میرا قلعہ بڑی وضاحت ہے حدیث اور قسم کا کفارہ کیا ہے وہ ہم آگے جا کے قرآن میں پڑھ لیں گے تین روزے رکھنا یا دس مسکینوں کو موڈریٹ اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا اوسط درجے کا لباس پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا اب غلاموں کا تصور تو موجود نہیں ہے لیکن بہرحال یہ قسم کو توڑنے کا طریقہ ہے کوئی گناہ کے کام کی قسم کھا لی یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھا لی قسم کھا لی میرے بہن کے گھر جانا نہیں تو یہ کیا ہے نیکی کے کام کو سلح رحمی ختم کی جاری ہے قطع رحمی کی جاری ہے تو یہ قسم توڑ دی جائے گی قفارہ ادا کیا جائے گا نیکی کا کام کیا جائے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر قسموں کے حوالے سے مواخذہ حدیث نے قسمیں توڑنے کی طرف طریقہ اور پھر قرآن نے کیا خیال ہے کبھی قرآن سے لگ یا حدیث سے الگ کوئی دین وضا ہوتا ہے دونوں کو ملا کے ہی پڑھا جائے تو پورے شریعت کے حکامات وضا ہوتے ہیں اب جب قسموں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک خاص قسم کی قسم کا تذکرہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں یہ کونسی قسم ہے اس کو ایلا کہا جاتا ہے لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِسَاءِهِمْ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں قسمیں کھا لیتے ہیں ایلا کا مطلب ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی کے حوالے سے یہ قسم کھا لینا کہ اب میں اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا یہ قسم ایلا کی قسم ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لئے چار مہینے کی مخلط ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کٹھان لی ہے تو وہ جانے رہیں کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے ایلا اس قسم کو کہتے ہیں جو ایک شوہر دانستہ اس ارادے سے کھاتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا الیدگی کی الیدگی قائم رکھنے کی ایک قسم ایلا ہے اس کا اس کا تذکرہ حیاتِ طیبہ میں موجود ہے آج یہ آپ حدیث میں وہ واقعہ پڑ بھی رہتے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر غزوہ احد کے بعد منافقین کی خواتین نے جب امہات المومنین کو اس چیز کی طرف مائل کیا کہ چونکہ بہت سا مالِ غنیمت آیا تو آپ اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کریں تو وہ ان منافقین خواتین کے اس وسط سے ان کے دل میں کچھ گھر کر گئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ سہن مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھیں ان دونوں صحابہ اکرام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور دونوں والدوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سرزنش کی اور برا ناپسندیدہ معاملہ یہ جو ہے اس کو اپنی بیٹیوں کو اس سے منع کیا اور پھر آج ہی ہم نے پڑا کہ کیسے حضرت عمر کو یہ خبر جو ہے پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضواج متحرات کو طلاق دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اضواج متحرات کو طلاق دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور یہ خبر سننے کے بعد کہ آپ کی بیٹی کو بھی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ کو بھی اور باقی ازواج متحرات کو بھی طلاق کے ذریعے لگ نہیں کیا گیا حضرت عمر نے بھی اللہ اکبر کا کلمہ پکارا اور مدینہ کی بستی اور مدینہ مسجد نبوی کا سہن جو اس میں تکبیر کی آواز جو ہے وہ گون جوٹھی بخرحال یہ وہ ایلا کا معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے ساتھ ارادہ فرمایا اس ایلا کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں منتقل ہوئے اور بالا خانے سے منتقل ہونے کے بعد مفاقیہ بھی حسین آپ نے سنا تھا کہ جب آپ بالا خانے کی سیڑیوں سے انتیس دن کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینے کی مدت کا ایلا کیا تھا اور آج تو بھی انتیس دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوہی کیلئے کیا فرمایا تھا کہ آئشہ بعض مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے تو ایلا کا یہ طریقہ اس کا واقعہ اس بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور ایلا کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہے اور یہاں پہ بتایا جا رہے کہ اس کی مہینت اس کی مدت چار مہینے اگر اس چار مہینے میں وہ رجوع کر لے تو پھر پھر ان کو اس چیز کی اجازت ہے یہ یاد رکھئے گا کہ ایلا چونکہ ایک قسم کھانے کے بعد علیدگی کی جاتی ہے تو رجوع کرنے سے پہلے قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کیا جائے گا کیونکہ اس شہر نے قسم کھا لی ہے اپنی بیوی سے علیدگی کی تو ایلا میں رجوع کرنے سے پہلے اس شہر نے قسم کو توڑنے کا کفارہ چاہے وہ تین روزیں ہیں چاہے دس مسکینوں کو کھانا ہے چاہے لباس ہے اور چاہے اس دور کے حوالے سے غلام کا آزاد کرنا ہے اگر وہ قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں دیتا تو اس کے لیے رجوع جائز نہیں ہے قسم توڑی جائے گی قفارہ ادا کیا جائے گا اور پھر رجوع کیا جائے گا یاد رکھئے گا ایلا کی اس مدت کو چار مہینے دس دن کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس چار مہینے دس دن میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ایلا کی حقیقت کیری آن نہیں کرتی اور کوئی معاملہ رونما نہیں ہوتا ایلا کی حالت میں رجوع کرنا جسمانی طور پر لازم نہیں ہے صرف قولی طور پر اگر زبانی طور پر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے یعنی معافی مانگنا یا رجوع کرنا یا پلٹ آنا صرف اگر ایک قولی اور ایک وربل یا اورل فارم تک بھی ہو جائے تو یہ رجوع اس علاقے خاتمے کے لیے کافی ہے جسمانی طور پر یا ازواجی تعلق سے رجوع کرنا ایلا کے خاتمے کے لیے لازم نہیں ہے وہ معاملہ طلاق کے لیے البتہ لازم اگر شوہر یہاں پہ یہ بتایا جا رہے گی ایلا کی مدد چار مہینے اگر اس چار مہینے میں قسم کھانے کے بعد چار مہینے تک علیدگی رہے اور وہ شوہر رجوع نہ کرے چار مہینے تک اگر وہ شوہر رجوع نہ کرے تو پھر معاملہ کیا ہوگا آراں اس میں مختلف ہیں آراں مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب زخری اور معقول ان کی رائی یہ ہے کہ اگر چار مہینے تک ایلا کی قسم کے بعد اس شوہر نے قولی یا فیلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کیا تو ان مفسرین قرآن اور علماء اکرام کے نزدیک طلاق خود بخود باقی ہو جائے گی ان کے نزدیک طلاق خود بخود باقی ہو جائے گی البتہ یہ طلاق رجعی ہوگی طلاق رجعی ہوگی انشاءاللہ طلاق کے اقامات آئیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی طلاق رجعی ہوگی یعنی عدت میں رجوع کرنے کی اجازت بھی ہوگی اور طلاق ہو جاننے کے بعد نئے سرسن نکاح یعنی تجدید نکاح کی گنجائش بھی موجود ہوگی لیکن حضرت عائشہ حضرت ابو دردہ اور اکثر مدینہ کے فقہائے اکرام کے نزدیک اگر علاقی قسم کے بعد چار مہینے شہر نے رجوع نہیں بھی کیا تو طلاق خود سے خود رونما نہیں ہوگی حضرت عائشہ حضرت ابو دردہ اور مدینہ کے اکثر فقہائے اکرام جس میں حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن عمر کے اقوال بھی موجود ہیں اسی رائے کی حق میں طلاق خود بخود رونما اور واقع نہیں ہوگی البتہ یہ ماملہ قاضی یا عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا قاضی اس شہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دے گا اور اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو پھر اس خاتون کے پاس طلاق کا ایک پلیٹ فارم اور سخولت میسر ہو جائے گی باخرحال اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر رجوع نہیں کرے گا قاضی کے وان کرنے اور متنبع کرنے کے باوجود تو پھر طلاق رونما ہو جائے گی ان فقی معاملات میں کچھ تھوڑے بہت فرق کے معاملات تو باہر کیف موجود ہیں لیکن ایلا کی کیفیت صرف قسم کھا کے چار مہینے کی مدد تک ایلا الگ ہونا اور الیندگی کی حوالے سے موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کے سارے ہی احقامات حدود حلال خرام نیکی اور گناہ کا تصور کھول کر سمجھا دے اللہ ہمیں یہ یاد بھی رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ان کا فہم اطاف فرمائے اور اللہ پوری فہم اور فراسل سے یہ تعلیمات سے اس معاشر کو متعرف کروانے کیلئے بھی اللہ ہمارے راستے آسان بنا دے آمین 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 آمین